جی جناب آج کے ویلوگ میں اگین واکنگ ہوگی اور آج ہے ڈے سیون ڈے سیون کی واک کے لیے میں نکل پڑی ہوں اور موسم بھی اچھا ہے دھوپ بھی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا موسم ہے اس کے علاوہ میں نے سنسکرین ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو ریمیمبر کراتی ہوں کہ سنسکرین کے بغیر نہیں نکلنا ہے تو آج ہم یہ کریں گے اور آج کی ویلوگ میں اور کیا ہونے جا رہا ہے آج میں بناوں گی پین فرائی آئی مین توہ فرائی فش کی ریسیپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزے کا ہے اور اچھا بھی لگے گا آپ کو اور یہ ریسیپی کو پورا فالو کریں اور دیکھئے گا ضرور آج میں لنچ میں یہی بناوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بناوں گی اس کے ساتھ ساتھ مسور کی دال بناوں گی اور یہ ہے میرا پلیٹر لنچ کا یہ لنچ میں اور سرکے والا پیاز ہے اور میں نے ڈینر میں کھائی ہے آپ کو یہ اتنا سارا میں نے نہیں کھا ہے اس میں سے میں ون ریپ لوں گی تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ آج ہے ڈے سیون اور میں آگے ہوں ووک کے لیے کافی فرق پڑھ رہا ہے مجھے خود بھی فیلنگ بہت اچھا لگتا ہے کہتے ہیں نا کہ اندر کی وہ ہوتی نا ایک جسم میں جو تھکن ہوتی ہے وہ آپ کے ووک سے ختم ہوتی ہے اور آپ نہ پھرتی کے ساتھ چل پھر سکتے ہو سارا دن تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جسم میں پھرتی آ رہی ہے جیسے کہ میں اٹھنے بیٹھنے میں بھی بندہ کبھی کبھی ہوتا ہے اٹھنے پارا بیٹھنے پارا مگر ایسا کچھ نہیں ہے اب ماشاءاللہ پھرتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے اور آج میں بنا رہی ہوں مسور کی دال آپ لوگ کو پچھلے ویلوگ میں سکھایا تھا مل کا دال مطلب ہے کہ مسور کی دال آج بن رہی ہے موم کی دال موم کی دال بھی مسور کی دال کی بہن یا بھائی جو بھی ہے وہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے بس سمپل طریقے سے بناوں گی اس میں کٹیوی لال میڈ ڈالی حلدی ڈالا اور اس کو مکس کریں گے مکس کر کے میں اس کو پریشر میں جسٹ ٹو یا تھری منٹ کیلئے کروں گی زیادہ نہیں تین منٹ کیلئے اس کو پریشر کریں گے اور پھر کیا کیا کریں گے وہ آپ سب سے میں شیئر کروں گی تو چلے جی یہ تو میں ڈال دیتی ہوں پریشر ککر میں اور اس کا تیار کرتے ہیں ترکہ تو چلے جی ترکہ کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے کیا یہا ہے لیسن لے لیا تین سے چار جوے تھوڑا سا پیاز اور اب جائے گا زیرا زیرا اور ریڈ والی موٹی چلی جو ہوتی ہے سکھی والی وہ ڈالیں گے اور اس کا تیار ہو رہا ہے ترکہ تو چلے جی آپ سے کچھ کھٹی مٹھی باتیں بھی شیئر کرتی ہوں اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیں میں جو میرے جب میں تین ایج میں تھی تو میں اسکینی کبھی بھی نہیں تھی اسکینی سے مطلب بہت دبلی کبھی بھی نہیں تھی اور ماشاءاللہ سے ہم سب بہنے ہی اسکینی کوئی نہیں تھا کہتے ہیں نا کھاتے پیتے گھرانے کے لگتے تھے تو اس طرح سے میں بہت دبلی تو اپنے ینگ ایج ایج میں بھی نہیں تھی تو میں نے اپنے آپ کو ہیلتی رکھنا ہے اور ایکین جہاں نے بہت زیادہ ہمارا جب فیچرز ہے نا میری بانی ٹائپ جو ہے وہ جیسے کہ ماشاءاللہ میں کم بھی کرلوں تو میرا براڈ شولڈر ہے تو تھوڑا تھوڑا بھڑا بھڑا لگتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر بندے کا بانی ٹائپ اپنا ہوتا ہے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوا کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا بلکل گول شیپ کی ہوتی ہیں مطلب نا رونڈ اس کا شولڈر بھی کم ہوتا ہے کسی کا براڈ شولڈر ہوتا ہے بہت سارے فیگر کے الگ الگ سائزز ہوتے ہیں الگ الگ میجرمنٹ ہوتا ہے تو میرا جو ہے نا میں کبھی بھی سکینی شروع سے نہیں تھی اور ماشاءاللہ ہمیشہ کہ ہلکی بھڑی بھڑی ہی تھی تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ باڈی ٹائپ بھی آپ کے وزن کو اور آپ کے لپ میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی بات جو مجھے یاد آئی میں سوچا آپ سے شیئر کروں کہ آپ لوگ سوچ رہو گے بے نظیر ٹینیجر میں بلکل ایسی ہوگی جیسا کہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے بلکل خالی خالی سے مطلب بلکل سوکی ایسی میں شروع میں بھی نہیں تھی جب میں انیورسٹی انیورسٹی تو خیر کالیج اور میں جب گئی بھی تھی تو بھی میرا اتنا سکینی میں تھی بھی نہیں تو چلے جی یہ دیکھیں فش میں لے کے آئی ٹی کوسکو سے اور اتنا فریش فش ہے آپ کو میں کنپڑے دکھا رہی ہوں اگر فش کی تازہ پن آپ کو جاننا ہو تو ایک اس کے گلینڈز گلینڈز کو کمپڑوں کو کھول کے دیکھ لیں پنک ہے یا نہیں اور ایک اس کی باڈی کا ٹائٹنیز دیکھ لیں تو اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا فش کتنی ہی تازی ہے تو خیر میری فش بڑی تازی تھی تو میں نے اس کو اور کینچی کے مدد سے اس کے جو ہے نا یہ سارے جو ہوتے ہیں سائیڈوں کے پنکھرے وغیرہ وہ سب نکال لیا ہے اب میں اس کا فیلے بنا رہی ہوں کیونکہ فیلے اس لئے بناوں گی کہ فیلے آسانی ہوتا ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں ورنہ آپ اگر ایسے ہی بنائیں گے فرائی کریں گے تو بچوں کو کبھی کاٹے کا ایشو ہے اور میرے بچے بلکل کاٹا جو ہے نا کاٹا مشلی کا وہ بلکل برداشت نہیں کرتے ہیں ان کو جب ڈر لگ جاتا ہے نا تو میری بیٹی تو بہت ڈرتی ہے کاٹے سے وہ کہتی ہے ممی اگر کاٹا نکل آیا نا تو میں تو وہ ہو جاؤں گی میں تو وہ ہو جاؤں گی اس لئے میں پہلے سے فیلے کر رہی ہوں تاکہ نہ بجے گا باس نہ بجے گی باساری تو اس لئے میں فیلے بنا رہی ہوں دیکھیں میں دھیان سے چیک کر رہی ہوں کہیں سے بھی کوئی کاٹا نہ ہو اگر بچوں کے مؤ میں آ گیا ہے نا تو پھر تو سمجھ جائیں میرا تو کئے مسئلہ نہیں میں تو اس کو کہتے ہیں نا کہ بغیر کاٹے ہوئے بھی اگر فرائی کرلوں اگر اس پر ہلکا سا کٹس لگا کے میں تو آسانی سے کھا لوں گی بچوں کا پرابلم ہے تو چلے جی اس کا فیلے بناتے ہیں یہ دیکھیں بلکل فریش فیلے ایک ذرا کاٹا نہ ہو جی ہاں اور ایک مجھے نظر آ رہا ہے میں نوچ کے اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں دوسرا فیلے بھی تیار کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہی تیار کر رہی ہوں آپ دیکھیں فیش کو بھی اپنی ڈائیٹ کا حصہ ضرور بنائیں پتہ ہے مجھے کہ پاکستان میں ابھی بہت گرمی ہے تو فیش ابھی کوئی نہیں کھانا چاہے گا بٹ یوکے میں ایسا موسم نہیں ہے ہمارا موسم تو ایسا ہے کہ ایک دن دھوپ ہے تو دو دن بارش ہے تو میں نے اس لئے فیش کا انتخاب کیا کہ آج میں اپنے ڈائیٹ میں فیش لوں گی تو چلے جی اس میں فیش کو دھو دھا لیا ہے دھونے کے بعد اس کے اوپر میں نے کٹی ویلال میں ڈالی اب یہ سب چیزیں آپ اپنے اندازے کے مطابق کیجئے گا کسی کو زیادہ تیخہ پسند ہے کسی کو کم تیخہ پسند ہے تو اس لئے میں اس کی میجرمنٹ نہیں کر سکتی تو چلے اس میں ہلدی پورڈر ڈالیں گے ہلدی ڈال دیں گے اس میں ون ٹی سپون یہ ڈالتی ہوں اور آپ لوگ جو جو ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ساتھ میرا ڈائیٹ پلان اور اس کے علاوہ میری واکنگ دیکھ رہے ہیں ٹینک یو سو مچ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبکرائب کریں فیملی کے ساتھ ریسی پی کو اور میری ڈائیٹ چائٹ کو بھی آپ لوگ جو ہے نا شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ جھوڑیں تو چلے جی یہ میں آمچور پورڈر آمچور کا پورڈر ڈالنی ہوں یہ بڑا مزی کا ٹیسٹ ڈالتا ہے یہ کبھی آپ ڈال کی دیکھو ڈرائی مینگو راو مینگو پورڈر اچھا یہ میں نے نمک ڈال دیا اندازے کے مطابق اور یہ میں ڈال رہی ہوں ہری میچ اور لہسن کا پیسٹ یہ میں نے کر کے رکھا ہوا تھا لہسن اور ہری میچ کا پیسٹ ڈال دیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے کیا کون فلور میں تھوڑا سا کون فلور ڈالوں گی تاکہ اس میں جو ہے نا مسالہ آپ کا چپک جائے اس کا مین پرپس کون فلور ڈالنے کا یہی ہے کہ مسالہ چپک جائے تو چلے جی اس کو جلدی سے ہاتھوں سے مکس کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹین ٹو ٹوئیل منٹ کے لیے ذرا سا ایسی چھوڑ دیں میرینیشن کے لیے مگر میں اس کو رائٹ اوے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بس بھوگ لگ رہی ہے اور آپ کو دیکھانا بھی ہے تو چلے جی اس کو اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈائیٹ میں میں نے پانی کا استعمال بہت کر دیا ہے پانی میں سیون ٹو ایٹ گلاس پانی ضرور پیتی ہوں دن بھر میں تو چلے جی اب اس کو پین فرائی ڈالتے ہیں پین میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں میں سب ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو پین فرائی کریں گے اور اتنے مزے کے اور آپ کو ایک ٹپ بتا دوں اگر فش آپ کی تازی ہوگی تو وہ پین میں چپکے گی نہیں یا توے میں چپکے گی نہیں یہ توہ ہے میرے پاس اگر فش آپ کی باسی ہوگی دو تین دن پرانی ہوگی تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کے پین میں چپک جائے گا تو میرے پین میں ماشاءاللہ سے بلکل فش نہیں چپکا اس کا مطلب ہے یہ بلکل فریش ہے تو چلے جی اس کو ایک سائی سے فائیو تو سیکس منٹ کرتے ہیں پھر آپ کو آگے بتاتے ہی کرنا کہ آہا ہا ہا کیا فش بنی ہے ماشاءاللہ سے اس کو فرائی کرتے ہیں اور یہ فلے ہمارا میں نے خود بنایا آپ کے سامنے فلے بنایا ہے مارکٹ سے تو مجھے ثابت ملا تھا مگر میں نے اس کا گھر میں آنکہ فلے کیا ہے تو جی ڈائیٹ پلائن چل رہا ہے واکنگ بھی ہو رہی ہے سب کچھ الحمدللہ ابھی تک سے ہی جا رہا ہے تو یہ ہے کہ بڑا مزہ بھی آ رہا ہے کیونکہ میں انجوائی کر کے کر رہی ہوں انجوائی کر کے مطلب سمجھیں کہ بورنگ نہیں کرو بورنگ کر دیں گے پھر آپ کو یہ ایک بوجھ لگنے لگے گا میں نے ایسا شدول بنایا ہے کہ بچے بھی وہی کس کھا لیں جو میں بکھا رہی ہوں اور ہیلڈی کا ہیلڈی پورا گھل ہی آپ کا ہیلڈی کھانا کھا رہا ہے تو اس طریقے سے مجھے الگ سے اپنے لیے ایفرٹ نہیں کرنا پڑا رہا ہے ایفورٹ نہیں کرنا پڑا رہا ہے سوری تو اسی لیے میں کہتے ہوں نا کہ میں بھی نہیں تھک رہی ہوں کہ دو دو ہنڈیاں الگ الگ پکاؤں اور بچے بھی ماشاءاللہ خوش ہیں تو چلے جی فش رکھی ہے دو پیسز اور اس میں ڈالا ہے میں نے سرکہ والا پیاز آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈ میں رکھا ہوا ہے سرکے میں ڈبا ہوا پیاز یہ بڑا فائدہ کرتا ہے اور حضم بھی کرتا ہے اچھا رات کو شام کو میں نے جو ہے نا چکن بوٹی کو تکہ کی طرح کاتا تھا کات کے اس کو نا میں نے پین میں کوک کیا ہے اس کی ریسے پہ انشاءاللہ میں بعد میں دوں گی آپ کو بس اتنا بتائی ہوں کہ ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنا رات کا بتاتی نہیں آپ رات کو کیا کھاتی ہیں تو بھئی بہن میری اگر رات کا بھی بناوں گی نا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور اتنی لمبی ویڈیو کون دیکھے گا آپ مجھے بتائیں اس لیے میں نا شورٹ کٹ ہی دکھاتی ہوں تو چلے آپ کی خواہش پہ آج رات کا بھی دکھا دی رہی ہوں یہ رات کو بچوں کیلئی بھی بنایا تھا میں نے اس میں سے میں ایک ریپ لے لوں گی اور میرا ہو جائے گا رات کا کیا کہتے ہیں رات کا دینر یہ ساتھ سیونٹ اور ایٹ کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے یہ میرا دینر ٹیم تو چلی جی مجھے ازادہ دیجئے ریسیپی پسند آئی میرا ڈائیٹ پلان پسند آ رہا ہے تو سب کچھ کو لائک شیئر سبکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے زیادہ دیجئے اللہ حافظ